بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا بھائی نبید آج جو نسخہ آپ کے لئے لے کے حاضر ہوں وہ ہے کمر درد کے لئے جوڑوں میں درد کے لئے یا جن بزرگوں کے کمر میں درد رہتا ہے جن نوجوانوں کے کمر میں درد رہتا ہے ان کے لئے بہت ہی زبردست یہ نسخہ ہے جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے یا جسم میں پورے جسم میں ویسے ہی درد رہتا ہے یعنی یہ کسی ایک تو ہوتا ہے کوئی نقصان ہو گیا ہو یا کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو یا کوئی کہیں چوٹ لگی ہو اس وجہ سے ہو ایک بلا وجہ کسی کمزوری کی وجہ سے ویکنس کی وجہ سے درد رہتا ہو تو اس کا بھی انشاءاللہ اس سے علاج ہوگا تو دردوں کے لئے بہت ہی زبردست یہ نسخہ ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہوئی ہیں یہ ایک ہی چیزیں ہلدی ہلدی اس کو کہتے ہیں لیکن یہ ہلدی ہے تازہ کچھی ہلدی ہے جو کہ بزار میں آج کل سیزن چل رہا ہے تو اس میں آپ کو ایزی لی منڈی سے مل جائے گی آپ اس کو لے آئے کچھی ہلدی اس کو لے آئے اچھے طریقے سے دھو کر اس کو پانی میں جو ہے آپ نے ایک سے دو بار بوائل کر لیں دو تین منٹ آپ صرف بوائل کریں پھر اس کو اتار کے تھنڈی کر لیں تو اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں استعمال آپ نے اس کا کیسے کرنا ہے جو کمر کے درد کے حضرات ہیں یا جوڑوں کے درد کے حضرات ہیں ان کے لیے جو ہے اس کو آپ لے کے اس کو جس طرح ہلدی کو چھیلنا ہے جیسے اروی کو سالن کے لیے چھیلنا جاتا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اوپر سے ہلکا ہلکا چھلکا اتار لینا ہے چھری کی مدر سے اتار لیں تو اس کے بعد اس کو ایک ٹکڑا آپ لینے تقریباً جو ہے اتنا لینے یا اس سے ڈبل لینے یا پھر یہ تو ایک ٹائم کی خوراک ہوگی آپ اس کو ایک پلیٹ لے لیں تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ہامند دستے میں باریک کر لیں باریک کرنے کے بعد یا پھر اس کو قدو کش بھی کر سکتے ہیں آپ باریک قدو کش کر لیں یا ہامند دستے میں اس کو اچھے طریقے سے باریک کر لیں تو باریک کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے جتنی یہ ہوگی ہلدی اتنی ہی مقدار میں آپ نے سوجی لینی ہے تو آپ نے اس کا حلوہ تیار کرنا ہے جس طریقے سے عام گھر میں حلوہ پکایا جاتا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کا حلوہ تیار کرنے کے بعد اس کو آپ صبح اور شام تین سے چار چمچ صبح کے ٹائم کھائیں تین سے چار چمچ شام کے ٹائم کھائیں اور اس کے ساتھ آپ نے نیم گرم دودھ کا استعمال کرنا ہے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو کمر کی درد ہے جوڑوں کی درد ہے یا آپ کے پٹھوں میں درد رہتا ہے تو اس کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ خاتمہ ہو جائے گا سردیوں کے لئے بہت ہی زبردست یہ نسخہ ہے سردیوں میں بعض اوقات بوڑوں کو بھی جوانوں کو بھی تھنڈ لگنے کی وجہ سے جو دردیں شروع ہو جاتی ہیں کمر میں یا پھر پسلیوں میں یا ٹانگوں میں گردن میں کہیں بھی جگہ پہ درد ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لئے بہت ہی زبردست یہ نسخہ ہے آپ اس کو استعمال کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ